بچوں سے کہتا ہوں اولاد پیسہ جبر نہ کرو کہ وہ پاگی ہو جائیں بچوں سے کہتا ہوں ایسی بغاون نہ کرو کہ ایمان مردود ہو جائے بچوں پیسی سختی نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائیں بدکمیزی پر مجبور ہو جائیں بغاوت پر مجبور ہو جائیں گستاخی پر نو فیصد مان باپ کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہے ہیں نو فیصد کہ مان باپ کو پتہ نہیں اولاد کو لے کے چلنا کیسے اسے ایسی پروپرٹی سمجھتے ہیں کہ جو میں مردی نہ نباہ چھڑو تو وہ ایک گوش پوش کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر احساس ہیں جذبات ہیں ان کے مطابق ڈیل کرنا یہ مان باپ پر فرض ہے ونہاں زائی کر بیٹھیں میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو وہ خود کیا کر کے دکھایا یہ برابر میں حضرت فاطمہ کا گھر ہے آنا جانا ہر وقت لگا ہوا ہے جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی آپ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں چار قدم آگے بڑھتے ان کا ہاتھ پکڑتے ہاتھ کا بوسہ لیتے پھر پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے چار پائی پر اس کے بعد خود بیٹھتے تھے ہم اپنی اولاد کے لئے سکرتے ہیں اپنی اولاد کو عزت دو وہ تمہیں عزت دیں گے اپنی اولاد کا احترام کرو وہ تمہارا احترام کریں گے ان کی پسند نہ پسند کی رعائف کرو وہ تمہارے فرما بردار بنیں گے تو یہ جانبین سے ہے کام جانبین سے ہے کام تو بھائیو اپنے ماں باپ اپنے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعا لو دعا لو رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو صلح کر لو کسی سے بغض نفرت ہے دل صاف کرو خاصوں پر مذہبی نفتہ دیکھو میں ہاں جو میں تھگی ہوں ہاں جو جو جوڑ کے تھگی ہوں دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے دعوصے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراؤصے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ خافلہ کیوں لٹا مجھے رازنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سب